بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جدنے علماء ربی جدنے علماء ربی جدنے علماء السلام علیکم آج کے اس کلاس میں ہم بات کرتے ہیں درینیسا پیریٹ کے پارٹ ٹو کے بارے میں اسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں رینیسا پیریٹ کے پارٹ ون کا آج پارٹ ٹو میں وہاں تک ہم بات کر چکے تھے جو پارٹ ون تھا اس میں ہم بات کر چکے تھے جو ڈسکوریس کے بارے میں جس طرح ہم نے بولا کہ کولمبس نے امریکہ خود اسکور کی اور واسگوڑی گاوہ جو تھا اس میں وہ پورا زمین کے گر چکر لگائی آج ہم جدر سے شروع کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ ہوئی بلکہ وہاں پر ایک ریلیجیس چینج بھی آگئی اب ریلیجیس چینج چینج ان ریلیجن کیسے آگئی ہنری ایٹ اس نے ففٹین ٹونٹی نائن میں اپنے آپ کو چرچ کا ہیڈ بنا دی اور اس نے کیا کی وہ ہنری ایٹ جو تھا وہ ہمارے پاس تھا پروٹیسٹنٹ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرے جس طرح ہمارے پاس اسلام میں ہمارے پاس سنی اور شیعہ ہے اس طرح ہمارے پاس کرسچینٹی میں ہمارے پاس کیتولک ان پروٹیسٹن ہیں اس نے جب اپنے آپ کو کنگ بنا دیا چرچ کا تو اس نے کیتولک چرچ کے ساتھ پورا اپنا کنٹیکسٹ کو ہتم کی مطلب رابطہ اس نے ہتم کی اور ساتھ ساتھ اس نے جو روم کا جو پاپ تھا اس کے ساتھ بھی اس نے اپنا کنٹیک ختم کی تو یہ وہی ٹائم تھا مطلب سکسٹین سنٹری کے پروٹیسٹنزم جو تھا وہ انگلینڈ میں بہت زیادہ اروج پہ تھا اس نے کس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کی اس نے کمال یہ کی کہ وہ نہ صرف اپنا ریلیجن کو چلاتا تھا ساتھ ساتھ وہ سٹیٹ کو بھی چلاتا تھا دونوں ایک ساتھ چلاتے تھے مطلب ریلیجن کا بھی سربراہ ہوتا تھا اپنے وہ پروٹیسٹنزم کا بھی ہٹ ہوتا تھا اپنے ذہن کے مطابق یا رولز قوانین کے مطابق پروٹیسٹنزم بھی چلاتا تھا اور ساتھ ساتھ سٹیٹ کو بھی چلاتا تھا ٹھیک ہے نا تو اور اس نے ایک چیز کے اوپر زیادہ فوکس کی وہ یہ تھی کہ انسان کو میں کس طریقے سے اللہ کے ساتھ رابطہ میں رکھوں ٹھیک ہے نا اور اس نے یہی کہا کہ جو چرچ کا ہٹ ہوگا وہ وہی بندہ بن جائے گا جو اللہ کے ساتھ پکی ریلیشن میں ہے مطلب جس کے اللہ کے ساتھ کنٹیکس زیادہ ہو وہ چرچ کا ہٹ بن سکتا ہے یہ ہمارے پاس تھا توڑا اس میں ریلیجنس چینج کے کینگ ہنری ایڈ جو تھا وہ ہوتا پروٹیسٹنٹ انہیں کھتو لیکچر کے ساتھ پورا اپنا کنٹیکس اور اس کو ہتم گیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو دوسرا پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس ہے کہ اس میں جو مین کیرسٹریٹسکس ہے وہ ہے کہ ایمپیسز آن ہیومینیزم اس نے مطلب درینیسا پیریٹ کے دوران اس نے ہیومینیزم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کی اب ہیومینیزم کے ہمارے پاس بی آر ملک نے جو کتاب لیکی ہیں کریٹیکل ہسٹری آف انگلش لیٹریچر اس میں ہمارے پاس پور پوائنٹ اس نے ڈسکس کی ادھر میں دو لائیا ہوں جبکہ پارٹ تری میں آپ کو میں اس کے مزید دو پوائنٹ کو ڈسکس کروں گا کہ ہیومینیزم نے ہمارے پاس کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ تھوڑا ذہن میں یاد رکھے گا کہ ہیومینیزم بیسیکلی اٹلی میں شروع ہوئی تھی اور یہ کب تھی یہ ففٹین سینچری میں شروع ہوئی تھی کس نے شروع کی ڈینٹے نے پیٹرارک نے انبوکوشیوں نے اس کو شروع کی ٹھیک ہے اور کونسی مومنٹ تھی جس کا نام کیا تھا اس کے نام مینس کنسان وید ہمسیل فو ایز این آبجکٹ آف کنٹمپلیشن اس پورے لائن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ربط اپنے خود ذات کے ساتھ کہ وہ اپنے ذات کے بارے میں سوچ اور فکر کرے جب وہ انگلینڈ میں پہنچ گئی یہ والا جو ہمارے پاس ہیومنیزم والا جو مومنٹ تھا جو چیز تھا وہ جب انگلینڈ میں پہنچ گئی تو انگلینڈ نے اس کو نام دیا کہ مطلب انسان کو پراپرلی سٹڈی کرنا جب وہ مین کو پراپرلی سٹڈی کرتے تھے تو اس نے سوچا کہ اب تو ہم گزر کے آئے ہیں تو ہم پہلے ایسے کرتے ہیں ہم کلاسیکل گریگ کی طرف جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 14 13 سنچری کی طرف جاتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا تھا اور کیسے قوانین وغیرہ ہوتے تھے تو اس نے کیا کی اس نے جو ہمارے پاس جو کلاسیکل انٹیکوٹی تھی اس کے اوپر اس نے فوکس کی اور اس نے اس کے لئے ایک قانون بنا دیا اس نے اس انٹیکوٹیز نے جو اس پرانے پن نے جو کلاسیکل تھے گریگ کلاسیکل تھے جب اس نے اٹھایا تو اس گریگ کلاسیکل کے جو ہمارے پاس انٹیکوٹیز تھے اس نے ویسٹرن ورڈ کے اوپر بہت زیادہ اثر کی یاد رکھئے گا جب آپ ویسٹرن ورڈ کا سنتے ہو یہ ویسٹرن ورڈ انگلینڈ کا دوسرا نام ہے ویسٹرن ورڈ انگلینڈ کا دوسرا نام ہے ٹھیک ہے مطلب جو ہمارے پاس یورپین سائیڈ ہیں اس کے اوپر اس نے بہت زیادہ امپیکٹ کی اور یہ والا جو ہمارے پاس کلاسیکل انٹیکوٹی کے جو اصول وغیرہ ہے وہ جو مطلب جس طرح اس کے مینوسکرپٹ وغیرہ تھے یا جو ان کے لکھائی کا طور طریقہ تھا یا جو انتاز تھا اس نے کیا کی اس نے انگلینڈ کے اوپر اتنا اثر کی کہ وہاں کا ایک رائٹر جس کا نام تھا سرطامس مور اس نے کیا کی اس نے پہلے جو اپنے لیٹری ورک پروڈیوس کی جس کا نام ہے یوٹوپیا یہ آپ لوگ کا امسیکیوز بھی ہو سکتے کہ ایس فرسٹ ورک واز یوٹوپیا اور دوسری امسیکیوز ہیں کہ it was written in Latin وہ لیٹن میں اس نے لکھی گئی اس نے کیا کی اس نے under the influence of گریک سٹڈیز اس نے کیا کی اس نے اپنے ایٹوپیا کو لکھی برباد میں سرفلف سیڈنی نے اس نے دیفنزا پویزی جولی کی تو اس نے بالکل ایکشپٹ کی کہ ہاں ہمارے پاس جو گریک کلاسیکل رولز ہیں وہ بالکل ایسے رولز ہیں کہ وہ بالکل ایک لیٹریچر کو نمائے بنا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے ہیومنزم کے پارٹ ٹو کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں the discovery of external universe ٹھیک ہے اج اب the discovery of external universe میں ہمارے پاس کیا ہوتے یادر کی گا جو آپ کو لگ رہے کہ external world کا مطلب بیرونی دنیا تو جو رائٹرز لوگ وہاں پہ تھے وہ بالکل اس کے الٹ آگئے کیسے الٹ آگئے اس نے internal world کو زیادہ فوکس کی دیکھیں the writer directed their gaze inward انہیں inward کی اوپر فوکس زیادہ کی اور اس نے اپنے مطلب deeply interested in human personalities ہو ہوئے مطلب یہ ہیں کہ وہ deeply interested in their personal personalities وہ ذاتی پرسنالیٹی میں زیادہ اس نے فوکس کی اور اپنے سوچ کے اوپر اس نے مطلب اپنا freedom of expressions اس نے شروع کی اور اس نے اپنے سوچ کے مطابق وہ لکھنا شروع writers نے کی نہ کہ اس نے مطلب لوگوں کے بارے میں یا جو لوگ کہتے ہیں یا جو لوگ سوچتے ہیں وہ لکھنا یا لکائی کرنا شروع کی بلکہ اپنے پرسنال اپنے ذاتی mind کو استعمال کرتے ہوئے اس نے لکھنا شروع کی اور اس نے literature کو produce کرنا شروع کی یاد رکھئے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوا جب اس نے ذاتی سوچ کو استعمال کرتے ہوئے لکھنا شروع کی تو وہاں پر ایک الگ طرح کی literature سامنے آگئی اور وہ الگ طرح کی literature کا نام ہے essay writing اسی time سے ہمارے پاس essay writing بھی شروع ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہیں یہی بات کو کہ writer کس طرح inward guess ہوئے ہیں نہ کہ اس نے external world کو فوکس کی جس طرح ہمارے پاس جتنے بھی Christopher Marlowe جوتے اس نے جتنے بھی dramas لکھی ہیں تو dramas میں اس نے دکھائی ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر heroes ہیں تو اس نے اپنے جو اپنے جو intense desire ہیں ان کا اپنا اس کو زیادہ فوکس کی ہے اگر ہم وہ جو ہے timber line کا example لے ڈاکٹر فاسترز کا ہم example لے ڈاکٹر فاسترز ایک ایسا بند تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میرے پاس full power ہو pull authority میرے پاس ہو نہ کہ وہ چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس full power pull authority ہو تو آپ کوئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ وہ اپنے ذات کے اندر بہت زیادہ انٹرزز تھے ٹھیک ہے اور point بھی آپ ذہن میں یاد رکھے گا کہ شیکسپیر واحد ہے ایک ایسا بندہ تھا جس نے humanism کو perfection میں لے آئی مطلب اس point کو اس نے perfection میں لے آئی the discovery of external work ٹھیک ہے تو آج یہ ہوا ہمارا lecture اگر آپ لوگ کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ مجھے ضرور comment box میں بتائے اگر سوال نہ بھی ہو تو مجھے بتائے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی more ever آپ ہمارے ساتھ چلیں یہ ہمارے پاس رہی part 2 انشاءاللہ ہم part رنسہ period کے part 3 میں ہم بسید باتیں کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ آپ لوگ کا بہت جارہ فائدہ ہوگا thank you very much السلام علیکہ موسیقی